بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب بھی کو ڈھیٹ ساری کامیابیت آف فرمائے سب بھی سٹوڈنٹ جو دعاوں کے لیے کہتے ہیں ہماری دعایں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیرت و آفیت کے ساتھ انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے لیے سانی اور معاملہ فرمائے گا آپ لوگوں کو اچھے نمروں کے ساتھ کامیابیت آف فرمائے گا ہر قدم پہ ہر موڈ پہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیت آف فرمائے آپ لوگ بھی آمین لازمی کہا کریں کمنٹ سیکشن میں آمین کہا کریں تاکہ پتا چلے کہ آپ لوگوں بھی دعا میں شامل ہو رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں آپ سب ہی سٹوڈنٹس کے لیے بی اے بی ایس سی بی کوم ایس او سیئر ڈگرین آرٹ سائنس کومرس اور اس کے ساتھ ایم اے ایم ایس ای ایل ایل بی دو ہزار تیس اینول اقسام ہونے ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں کہ سرگودہ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی بہاو دن ذکریہ یونیورسٹی سب ہی یونیورسٹیز جو ہیں ان کا اقسام جو ہے وہ کب کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی جو ہے ایڈمیشن چل رہے ہیں مئی کا منت پندرہ مئی تک آپ لوگوں کے ایڈمیشن جو ہے وہ چل رہے ہیں سرگودہ یونیورسٹی کے بھی پندرہ مئی تک سنگل فیس کے ساتھ ایڈمیشن ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے بھی پندرہ مئی تک ایڈمیشن جو ہے وہ چل رہے ہیں سنگل فیس کے ساتھ تو اسی طرح سے آگے جو ہے سنگل فیس کے بعد ڈبل فیس کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے ایڈمیشن جو ہیں وہ امید ہے کہ تیس مئی تک وہ انشاءاللہ جاتے رہیں گے تو یہ پورا منتھ آپ لوگوں کے ایڈمیشن میں ہی گزرے گا یعنی آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی فیلحال بڑا اچھا خاصا ٹائم ہے بی اے بی ای سی کے ابھی ایڈمیشن چل رہے ہیں بی قوم کے چل رہے ہیں اس کے بعد ایم اے ایم ایسی کے جو ہیں وہ نیکسٹ منت میں جا کر سٹارٹ ہوں گے ایڈمیشن اور اس کے ساتھ ہی ایل ایل بی کے تو یعنی آپ لوگوں کے پاس ایک دو سے تین مہینے ابھی ہیں آپ لوگوں کے اقسامز کے لیے تو اس لیے آپ لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے ہی اگر آپ لوگوں نے تیاری نہیں شروع کی تو ابھی سے تیاری شروع کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں موقع پہ آ کر پریشانی نہ ہو سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں جب ڈیرڈ شیٹس آ جاتی ہیں پھر جا کر اپنے اپنے اقسامز کی تیاری کو شروع کرتے ہیں پیچھے آپ لوگوں کے پاس ایک دو ہفتہ ہوگا اس میں کیا تیاری ہوگی تو اس لیے ابھی سے ہی تیاری کو شروع کر دیں تو اب آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے سرگودہ یونیورسٹی کی بات کریں سرگودہ یونیورسٹی نے بقائدہ ایک نوٹیفیگیشن میں بتایا ہے جب آپ سرگودہ یونیورسٹی کا سکیجول چیک کریں گے ایڈمیشن کا اس کے اوپر بقائدہ انہوں نے کہا ہے کہ جون کے منت میں آپ لوگوں کے most expected یعنی 99% یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اقسامز جو ہیں وہ جون کے منت سے سٹارٹ ہوں گے اور اسی ترتیب سے انورٹ چلتے جائیں گے پہلے بی اے بی ایسی کا اقسام ہوگا اس کے بعد بی قوم کا ایم ایم ایسی ایل ایل بی تو یہ اسی ترتیب سے آپ لوگوں کا اقسام جو ہے وہ چلتا جائے گا یعنی جون کے منت میں انشاءاللہ امید ہے کہ mid تک یا last تک جا کر آپ لوگوں کا اقسام جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے سٹورنٹس کی پنجاب یونیورسٹی کے سٹورنٹس کا جو اقسام سٹارٹ ہوگا پہلے بی اے بی ایسی یعنی یہ ڈی اے ڈی ایس کا ان کا اقسام جولائی کے منت میں امید ہے کہ آپ لوگوں کا اقسام سٹارٹ کر دیا جائے گا جون کے last میں کہا گیا تھا لیکن ابھی یہی امید ہے کہ 99% آپ لوگوں کا اقسام جولائی کے منت میں سٹارٹ ہوگا اور پہلے بی اے بی ایسی پارٹ ون کا اقسام ہوگا اس کے بعد پارٹ ٹو کا اقسام ہوگا تو تقریبا یہ سمجھ لیں کہ پورا منت جو جولائی کا ہے وہ بی اے بی ایسی کے ہی اقسام جو ہے وہ چلتے رہیں گے جیسے ہی بی اے بی ایسی یعنی اے ڈی اے ڈی ایس کا اقزام کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے فوری بعد بی کوم یعنی اے ڈی سی اور اس کے ساتھ ایم اے ایم ایسی ایل ایل بی یہ تینوں کلاسز کا اقزام جو ہے وہ ایک ساتھ سٹارٹ کر دیا جائے گا یعنی اگست کے منت میں آپ لوگوں کا اقزام جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا پارٹ ون پارٹ وو دونوں ایک ساتھ ہی چلتے رہیں گے پہلے پارٹ ون یا پارٹ وو اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے ایک دن پارٹ ون کا اقزام ہوگا ایک دن پارٹ وو کا اقزام ہوگا تو یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو اسی طرح جون جولائی اور اگست یہ تین منت میں آپ سبھی سٹوڈنٹس کا اقزام جو ہے وہ کمپلیٹلی کنڈکٹ ہو جائے گا اس کے بعد بہاود دین ذکریہ یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کا بھی بی اے بی ای سی کا اقزام جو ہے بی کوم کا اقزام ہے وہ بھی جون کے منت میں ہی جا کر سٹارٹ ہو رہا ہے تو یعنی جون کے منت میں سبھی یونیورسٹیوں کے اقزام جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ایک ترتیب سے چلتے جائیں گے پہلے بی اے بی ای سی پھر بی کوم پھر ایم اے ایم ای سی ای ل ل بی تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ مکمل جو ہے وہ گائیڈ لائن مل گئی ہوگی کوئی بھی مزید بات پوچھنا چاہیں آپ لوگ اس کو ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے انشاءاللہ فوری طور پر اس کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا باقی مزید اپ ڈیٹس کے لئے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس آسانے سے ملتی رہیں جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک سوٹ کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ